نمشکار دوستو آج سنتے ہیں منشی پریمچند کے دورا لکھی کہانی جس کا نام ہے جڑوا بھائی چلی دوستو کہانی شروع کرتے ہیں کبھی کبھی مور خمرد جرہ جرہ سی بات پر عورتوں کو پیٹا کرتے ہیں ایک گاؤں میں ایسا ہی ایک کسان تھا اس کی عورت سے کوئی چھوٹا سا نقصان بھی ہو جاتا تو وہ اسے بغیر مارے نہ چھوڑتا ایک دن بچڑا گائے کا دودھ پی گیا اس پر کسان اتنا جھلائیا کہ عورت کو کئی لاتیں جمائیں بیچاری روتی ہوئی گھر سے بھاگی اسے یہ نامعلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں وہ کسی ایسی جگہ بھاگ جانا چاہتی تھی جہاں اس کا شوہر اسے پھر نہ پا سکے چلتے چلتے وہ جنگل میں پہنچ گئی پہلے تو وہ بہت ڈری کہ کوئی جانور نہ اٹھا لے جائے مگر پھر سوچا مجھے کیا ڈر جب دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں ہے تو مجھے جی کر بھی کیا کرنا ہے مر کر مسیبت سے تو جان چھوٹے گی مگر اسے کوئی جانور نہ ملا اور وہ رات کو ایک پیڑ کے نیچے ہی سو گئی دوسرے دن اس نے اسی جنگل میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی اور اسی میں رہنے لگی لکڑی اور فوس کی کوئی کمی تھی نہیں موجھ بھی افراد سے تھی دن بھر میں جھوپڑی تیار ہو گئی اب وہ جنگل میں لکڑیاں بٹور تھی اور انہیں آس پاس کے گاؤں میں بیچ کر خانے پینے کا سمان خرید لاتی اسی طرح دن کٹنے لگے کچھ دنوں کے بعد اس عورت کے یہاں جڑوان لڑکے پیدا ہوئے بچوں کو پانلے پوسنے میں اس کا بہت سا بگت نکل جاتا اور وہ مشکل سے لکڑیاں بٹور پاتی اسے اب رات کو بھی کام کرنا پڑتا مگر اتنی مصیبت جھننے پر بھی وہ اپنے شوہر کے گھر نہ جاتی تھی ایک دن وہ دونوں بچوں کو لیے سو رہی تھی گرمی کی رات تھی اس نے ہوا کے لیے جھپڑی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا اچانک رونے کی آواز سن کر اس کی نید ٹوٹ گئی تو دیکھا کہ ایک بڑا بھاری بھالو اس کے ایک بچے کو اٹھائے لیے جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ دوڑی مگر بھالو جنگل میں نہ جانے کہاں گھس گیا بیچاری بہیں بیٹھ کر چھاتی پیٹ پیٹ کر رونے لگی تھوڑی دیر میں اسے دوسرے لڑکے کی یاد آئی بھاگتی ہوئی جھوپڑی میں آئی مگر دیکھا کہ دوسرے لڑکے کا بھی پتہ نہ تھا وہ پھر چھاتی پیٹ پیٹ کر رونے لگی جندگی کا یہی ایک سہارہ تھا وہ بھی جاتا رہا وہ دکھ کی ماری دوسرے ہی دن مر گئی بھالو سو بچے کو لے جا کر اپنی ماد میں گھس گیا اور اسے بچوں کے پاس چھوڑ دیا بچے کو ہستے کھیلتے دیکھ کر بھالو کے بچوں کو نامعلوم کیسے اس پر ترس آ گیا پچھو بھی کبھی کبھی بالکوں پر دیا کرتے ہیں یہ لڑکا بھالو کے بچوں کے ساتھ رہنے لگا انہی کے ساتھ کھیلتا انہی کے ساتھ کھاتا اور مجھے سے انہی کے ساتھ رہتا دھیرے دھیرے وہ انہی کی طرح چلنے فرنے لگا اس کی ساری عادتیں جانوروں کیسی ہو گئیں وہ صورت سے آدمی مگر عادتوں سے بھالو تھا اور انہی کی بولی بولتا تھا اب وہ دوسرے لڑکے کا حال سنو کی دوسرے لڑکے کا کیا ہوا جب اس کی ماں اس کے بھائی کی خوج میں چلی گئی تھی تو جھوپڑی میں ایک نئی بات ہو گئی یہ کو راجہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں آیا تھا اور اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر بھوکھا پیاسا ادھر ادھر بھٹک رہا تھا اچانک یہ جھوپڑی دیکھی تو دروازے پر آ کر پکانے لگا کہ جو کوئی اندر ہے وہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے میں بہت پیاسا ہوں مگر جب وہ بچے کے رونے کی سوا اسے کوئی جباب نہ ملا تو وہ جھوپڑی میں گھوس آیا دیکھا کہ ایک بچہ پڑا رو رہا ہے اور یہاں کوئی اور نہیں ہے وہ باہر نکل کر چلانے لگا کہ یہاں کون رہتا ہے جلدی آؤ تمہارا بچہ اکیلا رو رہا ہے اب وہ کئی بار پکانے پر بھی کوئی نہیں آیا تو اس نے سمجھا کہ اسو بچے کی ماں کو کوئی جانور اٹھا لے گیا ہوگا راجہ کے کوئی لڑکا نہ تھا اس نے بچے کو گود میں لیا اور گھر چلا آیا بیسو برسو بیت گئے کسان کا اناتھ بچہ راجہ ہو گیا وہ بڑا بدوان اور چطر نکلا بہادر بھی ایسا تھا کہ اتنی سے ہی عمر میں اس نے اپنے بہت سے دشمنوں کو ہرا دیا ایک دن نئے راجہ صاحب شکار کھیلنے گئے مگر کچھ ہاتھ نہ لگا نراش ہو کر گھر کی اور لوٹے آ رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عدبوت جانور ایک بڑے ہرن کو کندھے پلا دے بھاگا جا رہا ہے اس کی شکل بلکل آدمی کیسی تھی سیر و داڑ ہی موچ کے بال اتنے بڑھ گئے تھے کہ اس کا مہوں قریب قریب بالوں سے ڈھکسا گیا تھا اسے دیکھ کر راجہ نے فوراں گھوڑا روک لیا اور اسے جندہ پکڑنے کی کوشش کرنے لگے وہ جانور ہرن کو جمین پر رکھ کر راجہ کی اور دھوڑا راجہ صاحب شکار کھیلنے میں چطور تھے انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں میں لڑائی ہونے لگی آخر وہ جانور جخمی ہو گیا راجہ صاحب نے اسے اپنے گھوڑے پلا دلیا اور اپنے گھر لائے کچھ دنوں تک وہ پنجڑے میں بند رکھا گیا پھر کبھی کبھی باہر نکالا جانے لگا دھیرے دھیرے اس کی عادتیں بدلنے لگیں وہ آدمیوں کی طرح چلنے لگا اور آدمیوں کی طرح بولنے بھی لگا اس کے بال کٹ دی گئے اور کپڑے بھی پہنا دیے گئے دیکھنے والوں کو اچمبہ ہوتا تھا کہ اس جنگلی آدمی کی صورت راجہ صاحب سے اتنی ملتی ہے مگر یہ کسے معلوم تھا کہ یہ راجہ صاحب کا جڑبا بھائی ہے جسے بھالو اٹھا لے گیا تھا تو دوستو یہ مونشی پریمچند کی ایک چھوٹی سی کہانی تھی کہانی آپ کو کیسی لگی جرور بتانا اچھی لگی ہو تو پلی جیسے ایک لائک اور چینل کو سبسکراب جرور کر لینا ملتے ہیں انگلی کسی نئی کہانی میں